دوستو قدرتی آفتیں تو ہر ملک میں آتی رہتی ہیں جس میں تمام ممالک کا جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے جیسے زلدلے تیز وارشیں اور طوفان وغیرہ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والے 21 صدی کے پانچ تباہی کن قدرتی آفتوں کے بارے میں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر پانچ سال دو ہزار خوشکسالی حکومت کے مطابق بلوچستان میں کم از کم 1.2 ملین افراد خوشکسالی سے متاثر ہوئے اور سو سے زائد افراد کی موت ہوئی زیادہ تر پانی کی کمی کی وجہ سے لاکھوں جانور مر گئے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں افغانستان کی سرد کے قریب نوشکی کا قصوہ تھا خوشکسالی دس ماہ تک جاری رہی نمبر چار دو ہزار پانچ کشمیر کا زلزلہ آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو ہندوستان اور پاکستان کی سرد پر واقع کشمیر کے علاقے اور شمالی مغربی پاکستان کے کچھ حصوں میں 7.6 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا سرکاری اداد و شمار کے مطابق کم از کم 73.000 افراد حلاق اور 3.3 ملین سے زیادہ بے گھر ہو گئے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر اور مانسیرہ ڈیویزن میں وادی نیلم اور زلہ باغ شامل ہیں بڑے پیمانے پر بین الاقوامی امدادی کوششیں شروع کی گئی نمبر 3.2007 سائیکلون یمن جولائی 2007 کے آوائل میں ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے توفان یمن کے نتیجے میں بلوچستان میں کم از کم 380 سندھ میں 250 اور کیپی کے میں 100 افراد حلاق ہوئے تقریبا 3 لاکھ پچاس ہزار افراد بے گھر ہوئے 15 ملین متاثر ہوئے اور 20 لاکھ سے زیادہ مویشی جانور حلاق ہو گئے نمبر 2 2010 ہنزا جھیل کی تبھائی ملک کے انتہائی شمال میں زلہ ہنزا نگر کے گاؤں اتاباد میں جنوری 2010 میں لینڈ سلائنڈنگ کے نتیجے میں 20 افراد حلاق اور 40 کے قریب مکانہ دریائے ہنزا میں گر گئے لینڈ سلائنڈنگ کے ملبے نے دریاء کو ڈیم بنا دیا جس سے ایک بڑی جھیل بن گئی جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے جون تک تقریبا 20 ہزار لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے نمبر 1 2010 کا سیلاب 16 سو سے زیادہ آموات 6 ملین سے زیادہ متاثر پاکستان نے اس تباہی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد طلب کی سیلاب جنوبی صبح سندھ تک پہنچ گیا تھا اور کئی علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا تھا سو دوستو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ